اللہ کس طرح اپنے لوگوں سے کام لیتا ہے پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکون خود اپنے کندے پر روزداروں کے لیے افطاری کا سمان لے کر ایم نائن موٹروے پر موجود ہوتے ہیں تیس کے تیس رمضان جانتے ہیں یہ کار خیر کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اپنے ٹیم کی ٹریننگ اس طرح کے سے کی ہے کہ وہ خیر پر یقین رکھتی ہے وہ بانٹنے پر یقین رکھتی ہے اس رمضان میں باقی انسانیت کا درد محسوس کرنے پر یقین رکھتی ہے ماشاءاللہ بڑے سیٹھ ہیں جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو مختلف ڈانرز کو سمان دیتے ہیں خود گھر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں آپ ہماری طرف سے کلا دینا لیکن آپ کو ہم نے دیکھا آپ خود کندے پر پانی کی بوتلیں رکھ کر بریانی کے شاپر ہاتھ میں پکڑ کے خود ہی سیم نائن موٹروے پر روزے داروں کو اپنے ہاتھ سے سرک کر رہے ہیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے نو ڈاؤٹ شان بھئی یہ کار خیر ہے اور جو رضا داروں کی خدمت ہے اور پھر انسانیت کی خدمت ہے اور یہ اللہ تعالی کی ذات ہے جب کسی سے کام لینا چاہے تو وہ اس کے دل میں ڈال دیتی ہے اس کا جو تمام جو کریڈٹ ہے ہمارے جو کنٹری ہیڈ نے بریٹون کے جناب شاہد ممود قریشی صاحب ان کو جاتا ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم کی ٹریننگ اس طرح سے کی ہے کہ وہ خیر پہ یقین رکھتی ہے وہ بانٹنے پہ یقین رکھتی ہے وہ دوسروں کا احساس کرنے پہ یقین رکھتی ہے وہ اس رمضان میں باقی انسانیت کا جو ہے اس کو اپنے اس کا درد محسوس کرنے پہ یقین رکھتی ہے یہ صرف رمضان میں کے اندر نہیں ہے الحمدللہ جب بھی انسانیت کے اوپر کوئی بھی کڑا وقت آیا ہے تو اس وقت الحمدللہ جو بریٹون کی پوری کمیونٹی ہے وہ بزنس کمیونٹی ہو وہ اس کی ریزننٹ کمیونٹی ہو وہ اس کے تمام سٹیک ہولڈرز ہوں وہ الحمدللہ ہمیشہ انہوں نے بار چڑھ کے جو ہے وہ ایک اپنا جو ایک ذمہ داری ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے یہ ساری تمام تر جو ایک کمیونٹی ہے اس کا ایک مجموعہ ہے اس کے اندر ہمارے ہندو دوست بھی ہیں اس کے اندر باقی تمام تر جو دوست حباب ہیں وہ بھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں جو اس کار خیر کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال دے کراچی تو ماشاءاللہ بڑے دل والوں کا شہر ہے کراچی بھر میں بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نائن موٹر وی پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دسترخوان لگا ہو یا کوئی آ کر روزے داروں کو افطاری بانٹ رہا ہو آپ چونکہ بیریئر ٹاؤن کے بڑے بزنس میں نے کیا کبھی یہ ضرورت خود محسوس کی تھی یہاں سے افطار کے ٹائم گزرتے ہوئے کہ ازان ہو گئی ہے روڈ پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے روزہ گلوانے والا رمضان میں ایک فوتگی کو پر ہم بھی اسلامباد میں ٹراول کر رہے تو ہم نے اس کو بھی محسوس کیا بہرحال یہ والا جو کام تھا یہ الحمدللہ کوئیڈ کے اندر ہم نے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ چوز کیا تھا کیونکہ یہ ایک تو یہ روزہ دار بھی ہیں دوسرا یہ مسافر بھی ہیں اور اس دوران ان کے جو خدمت ہے وہ دیفنیٹلی اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر رکھتی ہے یہ شخانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی بیریئر ٹاؤن کے بڑے بزنسمن ہیں شخانی صاحب آپ چاہتے تو روزہ کی سالت میں تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آرام کر سکتے تھے لیکن بڑی بات ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے جس طرح کام لینے چاہے لے سکتا ہے آپ خود یہاں پر موجود ہیں آپ اپنے لڑکوں کی بھی زمداری لگا سکتے تھے لیکن آپ نے خود یہاں پر بریانی بھی بانٹی پانی بھی بانٹا تو کتنا دلی سکون محسوس کرتے یعنی الحمدللہ یہ ہم دوہزار انیس سے جو ایس ایم کیو ٹاسپورٹ سے جب سے کوویڈ آیا ہے الحمدللہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اس طریقے کی آفات جیسے کہ بیلال بھائی نے ابھی بتایا الحمدللہ پوری ٹیم اسی طرح لگ کے کام کرتی ہے نہ یہ سوچ کے کہ ہم کسی لڑکوں کو آگے کرتے ہیں یا خود نہ ہیں ایک چیز جو آپ کا question تھا کہ آپ لوگوں کا خود آنا دیکھیں ایک جو بڑی گاڑی سے اتر کے چھوٹے والے کوئی کرتا ہے تو اس کے دو جو بھوک ہیں وہ ختم ہوتی ہیں ایک تو جو اس کو عزت اور رسپیکٹ کی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے دوسرا جو اس کا کھانا جو اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اس سے اس کے پیٹ کی بھوک ختم ہوتی ہے تو یہ دونوں طرح کا جو ہے اس کا اثر آتا ہے اس کے اوپر کہ جو لوگ ہیں ایک ایک common جو ہے وہ ایک believe prevail کر رہا ہوتا ہے جو ہماری labor community کے اندر کہ شاید جو دوس بزنس میں نے اس کو شاید اس کی تکلیف نہیں ہے اس کو احساس نہیں ہے یا اس کو اس کا پتہ نہیں تو اس سے یہ ایک یہ بھی message جو ہے وہ اس پوری community کی طرف سے جاتا ہے الحمدللہ بریٹون کی کیونکہ یہ جو ہے یہ community خیر پہ یقین رکھتے ہیں خیر باندنے پہ یقین ماشاءاللہ جی بڑا اچھا اقدام یہ لوگ کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے جو لوگ سفر میں ہو اور یہ highway پر جو ہے motorway پر اس طرح کے دسترخواہ نہیں لگتے جس طرح شہروں میں لگتے ہیں تو بڑا اچھا گام ہے کہ حاجی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ تقسیم کرنے کی افطاری کا جو سلسلہ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ ہے کہ جتنے بھی دو سا عباب ہیں سارے بہریہ community کے وہ مل کے اس میں funding کرتے ہیں اور کچھ لوگ انتظامیاں میں ہوتے ہیں وہ سارے آ کے سہور میں بھی اور افطار میں بھی الحمدللہ جتنا جتنا جس کے پاس time ہے وہ یہاں پہ consume کر کے ایک منظم انداز میں الحمدلہ یہاں پہ time دے کے تو اپنے دل کو سکون اور اللہ تعالیٰ سے یہ رضا کے طلب گا رہے ہیں یہ بھی بڑے سیٹھ ہیں اور بڑی سادہ سی ان کی طبیعت ہے اور خود یہاں پر موجود ہیں روزہ داروں کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پر ہندو community کے لوگ بھی ہیں جو کہ نان مسلم ہیں لیکن ما شاء اللہ ما شاء اللہ روزہ داروں کو اپنے ہاتھ سے افطاری تقسیم کر کے روزہ کھلوارے ہیں تو آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں ہندو community کے بزنسمن سے جو کہ مولانا صاحب بھی ہیں اسلام علیکم جی کوئی دعا شوا کا عمل بھی یہاں پر ہوتا ہے مولانا صاحب کوئی میں نے دیکھا ہے مختلف ویڈیوز میں دعا خیر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کیا طریقے کہا رہے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے جناب کے یہ پورا کام خیر کا کام ہے اور ہر خیر کا کام کا آغاز کلاوت سے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آخر میں دعا سے اور دعا بھی یہاں پوری امت کے لیے پورے ملک کے لیے کی جاتی ہے یہ جو بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی بزنسمن ہیں بلال بھائی نے ان سب کو اپنی کیوں میں لگایا ہوا ہے اور اس خیر کے کام میں کھینچا ہوا ہے ہم ان کے شکور ہیں شکر گزار ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے موقع دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں جان ہتیلی پہ رکھ کر کے ادھر سے گاڑیاں سپیڈ میں آ رہی ہیں ادھر ہم گاڑیوں میں باٹ رہے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم مارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہا ہے اس کے باوجود ہم لوگ یہاں جان کھبا کے یہ خدمت کر رہے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اپنے مسلمان کا بھلا سوچے اور دوسروں کو اس کی ترغیب اللہ پاک کارے خیر میں برکت ڈالے جی گوون صاحب ہیں یہ ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے نون مسلم ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر ایم نائن موٹر وے پہ روزہ داروں کو اپنے ہاتھ سے افتاری تقسیم کرتے ہیں ان کو روزہ کھلواتے ہیں میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں سر آپ کو تمام تر مسلمانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں زبردہ اس کام کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں سوالیں میں ایک چیز میں ان کے کہنے سے پہلے کہہ دوں آج کی جو ہماری سہری بھی ہے وہ بھی الحمدللہ ہماری ہندو کمیونٹی نے اس کا تمام کیا ہوا ہے اور جب جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ ان کا ان کو آپ نے جو طرف کے لیے کیا تو آپ نے سب کے چرو پر ایک خاص سمائل دیکھی ہے وہ ان کی گوون صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی ہے جب یہ مسلمانوں کے لیے افتار کا بندبس کرتے ہیں ہمیں تو ویسے ہم ایک بیریہ کمیونٹی ہیں نہ کبھی ہم نے فیل کیا نہ کبھی انہوں نے فیل کروا ہے ہم لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کھر یہ اپنا کام ہے اور سہری افتاری میں ماشاء اللہ سے جس طرح بانتے ہیں تو جتنا سکون ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا دل جانتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ نہ کبھی فیل ہوا ہے ایک بیریہ کم بھائی نے اپرول کروا ہے بہت اچھی چیزیں کے بہریہ میں جو ماشاء اللہ سے ان کے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں جتنے بھی لوگ میرے آس پاس پھڑیں یہ کوئی عام لوگ نہیں یہ وہی بڑے سیٹ ہیں جن کا تذکرہ سوشل میڈیا پر اور باقی ساری جنگوں پر چلتا رہتا ہے پسے پڑھتا رہ کر اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمزان میں یہ سب دیکھ لیں جی خود میدان میں آگئے ہیں سب کے پاس پانت پانت سو ہزار ہزار لڑکا ہے کام کر کرنے کے لیے لیکن روزے کی حالت میں کسی روزے دار کے لیے موٹر وے پر آ کر ہائی وے پر آ کر اس کی افتار کا بندوبست کا جو عجر ہے وہ بلکل یہ الگ ہے اللہ پاک اس کارے خیر میں برکت ڈالے پاکستان کے بڑے بزنس مین یہاں پر روزے داروں وہ کیا کھلاتے ہیں مینیو بھی آج ان سے پوچھ لیتے ہیں آج میں نے دیکھا کہ پانی کی بوتلیں بریانی اور پلاو کے پیکٹ اور کجوریں وغیرہ یہ تقسیم کر رہے تھے ڈیلی بیسیز پر کی کیا کیا سمان ہوتا ہے کیا کیا آپ مینیو ہوتا ہے اس روڈ کی سب سے بڑی افتاری میں اچھا افتاری کے اندر جو ہے ہمارے پاس چار قسم کی بریانی ہوتی ہے جس میں چکن تکہ بریانی بھی ہوتی ہے اور کابولی پلاو بھی ہوتا ہے ویجیٹیبل پلاو بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چنے والے چاول بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ جو ہے یہ ہم ڈیلی بیسیز پر تقریباً ساڑھے تین سے چار ہزار لوگوں کا جو ہے افتار کا انتظام کرتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ سہری کے اندر بھی الحمدللہ چھے قسم کی مختلف کھانے ہوتے ہیں اور چھے مختلف ریسٹورنٹ سے ہم اس کو مگواتے ہیں جس میں آپ کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی چکن کا سالن بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مختلف کسم کے کھانے ہوتے ہیں اور سہری کے اندر بھی اسی طریقے سے ہمارے پوری ٹیم ہوتی ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے بہریہ میں اور بہریہ کے باہر بھی جو سہری کا بندوبست کرتے ہیں موسیقی